پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اب حضرت ہمارا وقت ہوئے لطائف علم دلچسپ قصہ میں بھی منتظر ہوں اور بہت ہمارے دیکھنے والے بھی منتظر ہیں فرمائیے آج کیا ہمارا آج واقعہ مجھے یاد آیا ایک کتاب ہے آکام المرجان فی غرائب الاخواری والجان اس میں جنات کے حالات اور جنات کے حوالے سے آکام ہیں اور یہ بہت بڑے ہنفی محدث گزرے ہیں علامہ بدردین شیلی بدردین شیلی رحمت اللہ یہ بدردین اینی ہیں یہ بدردین شیلی رحمت اللہ ہے اور یہ المتوفہ ہیں سات سو انتر ہجری تو انہوں نے یہ کتاب لکھی اس پہ بڑے اجائب و غرائب لکھے جنات کے حوالے سے تو اس کا جو باب ہے ایک سو اکتیسوہ باب ہے اس پہ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے حضرت یعیہ علیہ السلام کے حوالے سے تو وہاں وہ حیب ابن ورد جو ہے رحمت اللہ علیہ سے وہ نقل کرتے ہیں تو وہ واقعہ لکھا کہ ایک مرتبہ ابلیس جو تھا شیطان اس کی ملاقات حضرت یعیہ علیہ السلام سے ہو گئی حضرت یعیہ علیہ السلام کو دیکھ کے کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک نصیت کرتا ہوں حضرت یعیہ علیہ السلام فرمائے کہ تو مجھے کیا نصیت کرے گا تو تو خود جھوٹا مکار ہے تیرے نصیت سے مجھے کیا نفع بلکہ میں تجھے ایک بات کہتا ہوں وہ بات یہ کہتا ہوں کہ تُو جو لوگوں کے اندر یہ فساد اور شیطانیت پھیلاتا رہتا ہے تُو بتا کہ یہ آدم کی جو ذریعت ہے اس میں کس قسم کے لوگ تمہیں ملے ان کی کیٹیگرائز اگر کریں تم تو کرو تم وہ کتنی قسمیں بنیں گی کہا کہ ہاں وہ کیٹیگرائز میں کروں تو تین قسم کے لوگوں سے میری مڑو بیڑ ہوتی ہے اور میں ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے سخت ہیں کہتا ہے کیا مطلب سخت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جائے ورغلا کے اور پٹا کے بہکا کے ہم گناہ کرواتے ہیں وہ گناہ کر بھی لیتے ہیں اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں پھر ہم اس کو پٹا کے بہکا کے گناہ کرواتے ہیں پھر وہ توبہ استغفار خدا سے کر لیتے ہیں تو وہ جناب وہ ہمارے لئے بڑی مصیبت اور پریشانی کا باعث ہوتے ہیں کہ وہ گناہ بھی کر لیا انہوں نے ساتھ توبہ کر کے پاکی بھی ہو گئے تو ہمیں اس سے بڑی جان جاتی کہ اللہ ان کی بخشش کیے جا رہے ہیں اور ہم چاہ رہے کہ مستقل جو ہے ہمارا بندہ بن جائے تو فرحہ کہ ہم بھی مایوس نہیں ہوتے ہیں ہم لگے رہتے ہیں کیونکہ ہماری برغلاء میں کر لیتا وہ گناہ لیکن یہ کہ وہ توبہ جب کر لیتا ہے تو ہمیں اپنا مقصد پورا بھی نہیں ہوتا ہمارا تو سب سے زیادہ پریشانی ہمیں ان سے ہوتی ہے یہ بات کہی اور دوسرے کہتے ہیں وہ کٹیگری ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ تو ان کی مثال بال کی ہے فٹوال جیسے بال کی ہے جیسے بال کو جیسے چاہے گماتے پھرتے روٹھوکریں مار کے ان کی حاصیت ایسی ہوتی ہے ہمارے آت میں ان کے لئے ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے فٹوال کی طرح جیسے چاہے ہمیں کو لے کے پھرے جو چاہے کرواتے ہیں ان کو کوئی کیئر نہیں یہ سب سے ہمارے لئے آسان ٹارگیٹ ہوتا ہے اور تیسرے کہتے ہیں وہ معصومین کہتے ہیں یہ وہ معصومین ہیں کہ یہ تقویے کے اندر اتنے سخت ہیں کہ ان کے تو قریب پھٹکتے بھی ہماری جان جاتی ہے ہم ان کے قریب بھی پھٹک سکتے ہیں اتنا خوف آتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ ایسی پناہ کے عیسار میں ہوتے ہیں کہ ہم ان کے تو قریب نہیں جا سکتے ہیں یہ بات کہی جب یہ بات کہی تو حضرت یعی علیہ السلام تو اسلام فرمایا کہ بھائی چل یہ تو بات چھوڑ تو مجھے بتا کہ تُو نے مجھے کبھی بہکانے کی کوشش کی مجھے تُو نے کبھی بہکایا کہتا ہاں ایک مرتبہ کہا کہ اچھا کب کہا کہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے کھانا آیا تو میں اس کھانے کو آپ کے دل دماغ پہ چھا کر جو مجھے اللہ تعاقت دی اس کو لذیذ بنواتا رہا کہ بہت لذیذ ہے بہت لذیذ ہے آپ کو لقمہ کھائیں میں اس کو لذیذ یہ سوچ کرواتا رہا تو آپ کو تاکہ خوب کھائیں لہذا آپ کو اتنی لذت آئی کہ آپ اتنا کھایا خوب کھایا تو خوب کھانے کے ویسے کیا ہوا کہ رات کو جب آپ سوئے ایسا سوئے کہ آپ کی تاجد کے نماز فوت ہو گئی ہم نے کہا الحمدللہ ہم نے جائے گئے کامیابی پالی کہ ہمیں جو ٹارگٹ تھا ہم نے خوب کھلوا دیا تو آپ کو میں نے یوں آئے دفعہ بہکایا کہ کھانے کے اندر جو لذت شو کر کے اس کا مطلب شکم سہری کے ذریعے سے بھی وہ راستہ کاٹتے ہو لہذا آج کے بعد میں اہد کرتا ہوں کہ میں شکم سہری نہیں کروں گا خوب پیڑ بھر کے کھانے نہیں کھائے کروں گا تاکہ میری عبادات کے اندر خلال نہ ہے جب یہ بات گئی شیطان عبلیس کہنے لے گا میں بھی آج کے بعد اہد کرتا ہوں کہ میں آپ جیسے کو نصیت نہیں کروں گا کیونکہ یہ میں آپ کو اثر راز کی بات بتا بیٹھا اب آپ نے کھانے پر کنٹرول کر لینا زیادہ میں نے بھی سوچ لیا میں بھی اندر کسی کو کوئی نصیت نہیں کروں گا یہ کار وہاں سے بھاگا تو یہ ہے واقعہ اس سے پتہ چلتا ہے دیکھو عبلیس شیطان کے وار گویا کہ کھانے کے لذت کو اتنا انسان کے دیو جمعہ پر چھا جائے اور انسان اتنا کھالے کہ کسی کام کا نہ رہے باتیں چلی جائیں تو دیکھو اس کے وار کان کا پڑتے ہیں اور کس کس تری اب یہ بندے کا کام ہے اب ناظرین سوچیں کہ ہم ان تین میں کس کیٹیگری میں ہیں پہلی میں ہیں تو بھی زیادہ قسم زیادہ نصیب دوسری میں ہیں تو پھر خطر یہ بات ہے کہ ہم تو بالکل گیند بنے میں اس کے ہاتھ میں اور عبلیس ہمیں جیسے چاہے لے کے پھرتا ہے تو پھر اللہ کیاں پھر کوئی امید نہیں اور تیسرے والے ہیں تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہے نور ہے نور ہے کہ جناب اس کی شیطان قریب نہیں پھٹکتا اب یہ سوچ کے جائزہ لے کے مراقبہ کر کے اچھی کیٹیگری کے اندر اپنے آپ کو شامل کریں تیسری کیٹیگری میں شامل کریں یہ سبق ہے یہ لیسن ہے اور چیلنج بھی ہے چیلنج بھی ہے تو اس کو کریں بہت شکریہ